اسلام علیکم فرق صاحب یہ حکومت نے 300 یونٹ والے سارفین کو ایک ریلیو دیا ہے سر جو فیول ایجسمنٹ چارجز ہیں اس کو ختم کیا ہے یقیناً اس سے کچھ را کچھ فائدہ تو ہوگا سر لیکن اس بہت بڑی تعداد میں ابھی لوگوں کو ہزاروں روپے کے بلز آ رہے ہیں اس کی ذمہ داری کس پر سمجھتے ہیں اب دیکھئے آپ بات کر رہے ہیں مہنگائی کی اور اس وقت آپ بیجلی کی مہنگائی کی بات کر رہی ہیں اس میں فیول ایجسمنٹ چارج جو ہے وہ اس زمرے میں لگایا جاتا ہے کہ عالمی منڈی میں جب تیل کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور تیل جو ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ بیجلی گھر میں جاتا ہے تو پھر اس کی بیجلی مہنگی نکلتی ہے تو وہ فیول ایجسمنٹ چارج ہے اب آپ بتا رہی ہیں کہ وہ 300 یونٹ سے جو کم استعمال کر رہے ہیں ان کے اوپر فیول ایجسمنٹ چارج جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے تقریباً 20 سے 25 سے 30 فیصد تک جاتا ہے فیول ایجسمنٹ چارج ڈیپینڈنگ ہونا آپ کا بل کتنا آ رہا ہے تو آپ سمجھے کہ جس کا بل اگر آ رہا ہے 5000 روپے تو شاید اس کو 1000 روپے کی اس کی بربچت ہو جائے سر بیرون ملک سے مہنگا تیل منگوانی کے بجائے نا سولر انرجی سے بجلی پیدا کرنے کا فیصلہ کیا حکومت نے تو اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اور اس پر فوری طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ ایمپلیمنٹ ہونا چاہیے اور ایمپلیمنٹ ہونا ممکن ہے دیکھئے اس میں ایک تو capital cost ہے آپ کو پیسے چاہیے بجلی کے پلانٹس اگانے کے لیے ابھی حکومت کے خدانے میں تو پیسے نظر نہیں آ رہے ہیں دوسرا یہ کہ تقریباً چالیس ہزار میگا وارٹ کے پلانٹس آلیڈی جو حکومت لگا چکی ہے ان کے اوپر ہمارے ہاں ہمارے پاس کوئی پچیس پچیس سال کے ایگریمنٹ کر رکھے ہیں اور capacity payment جو اس میں کہلاتی ہے اگر آپ بجلی ان سے لیں یا نہ لیں وہ payment پاکستان حکومت کو ان کو کرنی پڑتی ہے تو اس وقت تو شاید یہ سیاسی بات ضرور ہو سکتی ہے لیکن اس کے اوپر عمل درامت کرانے میں کچھ سال لگے گی سر پیٹرل کی قیمت باقی ملکوں میں کم ہو گئی ہے یہ پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکی ہے اور اگر لیوی بڑھانے سے قیمت بڑھا ہی ہے سر تو آئی ایم ایف کو رازی رکھنے کی کوشش ہے تو کیا وجہ ہے کہ اتنے بترین سیلاب کے باوجود اتنے بترین حالات کے باوجود سر حکومت ان سے کوئی ریلیو لے نہیں پا رہی ہے سر جو کوویڈ ڈیز میں ہوا تھا یہ دو باتیں ہیں اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ درست کہہ رہی ہیں کہ آدمی منڈی میں جولائی کے مہینے میں جو 110 دورہ کا بیرل تھا اب وہ 94-95 کے قریب موبرا ہے اور اسی حوالے سے بہت سارے ممالک میں جو ہے وہ تیل کی قیمت نیچے آئی ہیں ہم نے پاکستان کی حکومت میں وزارت خزانہ نے جولائی 2019 میں ایک معاہدہ کیا تھا اسی معاہدے کو اب دوارہ سے دائی کیا گیا ہے اس معاہدے میں تقریباً تیس روپے فی لیٹر جو ہے وہ پٹرولیوم لیوی کی مد میں ایک اذابی ٹیکس لگانا تھا اب وہ ٹیکس تیس روپے سے بڑھے کہیں سانس روپے پر چلا گیا ہے تو معاہدہ پرانا ہے پی ٹی آئی کی حکومت سے دوران کیا گیا تھا پھر وہ سسپنڈ ہو گیا تھا اور اب دوبارہ سے ادبائی کیا گیا ہے یہ اس مد میں لگایا جا رہا ہے پاکستان کی ٹیکس کی کلیکشن جو ہے وہ سفیشنٹ نہیں ہوتی وہ پوری نہیں ہوتی حکومت کی اخراجات زیادہ ہیں اور بجٹ دیفیشنٹ بہت زیادہ آ جاتا ہے سر یہ اس کا مطلب یہ ہوا جو میں آپ کی بات سے سمجھ سکی ہوں کہ دنیا بر میں اگر پیٹرل سستہ ہو رہا ہے اور اگر پاکستان میں اس کا امپیکٹ نہیں آ پا رہا تو اس کا ذمہ دار ہم پچھلی حکومت کو کہہ سکتے ہیں تیاری کے انصاف کی حکومت کو کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایسے معاہدے کیے کہ جس کا امپیکٹ اب آ رہا ہے اس وجہ سے ہم عوام کو ریلیو نہیں دے پار یہ گورنمنٹ دیکھیں دو باتیں ہیں اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں کہ جو کرنٹ آئی ایم ایف کا پروگرام ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران نگوشیئٹ کیا گیا تھا اس میں پیٹرولیوم کے اوپر کتنا ٹیکس لگانا وہ اگری کیا گیا تھا اور اس کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت نے کوئی بلین ڈالر کی کس وصول کر لی تھی آئی ایم ایف سے اور پھر اپنے کیے ہوئے اگریمنٹ کے اوپر انہوں نے وائلیشن کر لی اپنے وعدے پورے نہیں کیا جس کے نتیجے میں آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ سسپنڈ کر دیا گیا تو اب وہ وعدے جو کسی حکومت نے کیے تھے ان کے اوپر عمل درامت کرنا شروع ہو گئے ہیں اور ہم اس کے نتیجے میں واپس آئی ایم ایف کا حصہ بن گئے ہیں لیکن اس حکومت جو چار مہینے گزے ہیں ہم نے کوئی اصلاحاتی پروگرام سر اب بڑا سوال یہ سیلاب کی وجہ سے ویسی فوڈ انفلیشن بڑھا ہے اگلے چار مہینے اور زیادہ مشکل ترین ہو جائیں گے تو پھر ایسے میں سیچویشن اگر اتنی خراب ہے تو پھر حکومت عوام کو کیسے ریلیو دے پائے گی خاص طور پر سیلاب متاثرین کے لیے کیا ریلیو ہوگا یہ ایک بڑا سوال ہوگا